اشہد ان محمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین انیس سو چھالیس میں امریکی کانگریس کے ایک وفد نے برے صغیر ہند کا دورہ کیا قائد عظم سے بھی ان کی ملاقات ہوئی جس کے بعد ایک بیان جاری ہوا کہ امریکہ اور آزاد پاکستان خطہ میں باہمی تعاون کریں گے اور ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کریں گے ہمارے وہ دانشور جو کیمنزم کی طرف روجان رکھتے تھے وہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان تو اپنے جنم سے پہلے ہی امریکہ کے سپرد ہو گیا تھا ہمارا سوال یہ ہے کہ جنگ عظیم دوئم کے بعد جب دنیا بائی پولر ہو گئی تو دو عالمی قوتیں ابر کر سامنے آئیں ایک سوویج یونین جو بے خدا ریاست تھی اور مذہب سے نفرت اس کی بنیاد میں شامل تھی اس سے اسلامی نظریہ کی بنیاد رکھنے والی ریاست کیسے دوستی اور محبت کا رشتہ قائم کرتی لہٰذا مملکت خداداد پاکستان کا دوسری سوپر پاور امریکہ کی تحروجان ہونا اور دوستی کا ہاتھ برانا فطری فطری منطقی اور اقلی سطح پر بلکل درست تھا بلکل آغاز میں شاید امریکہ بھی اس حوالے سے مخلص تھا اس کا فوری مسئلہ کیپٹلزم کے مقابلے میں کیمئرزم کو شکست دینا تھا دنیا کی خاص طور پر عالم اسلام کی بدقسمتی کہ پاکستان کے قیام کے نو ماہ بعد اسرائیل نے دنیا میں جنم لیا اس کا دعویٰ بھی ایک نظریاتی ریاست کا تھا اگرچہ حقیقت میں وہ ایک نسلی ریاست تھی جیسا کہ بعد میں ثابت ہوا قائدیعظم نے اس ریاست کو مغرب کا ناجائز بچہ قرار دے دیا کیونکہ مغرب مکمل طور پر پنجائی یہود میں تھا لیکن چونکہ جنگ عظیم دوم برپا ہی اس لیے کی گئی تھی کہ عالمی قوت کا مرکز یورپ سے امریکہ منتقل کیا جائے کیونکہ یہودی وہاں پوری طرح پاؤں جمع چکے تھے لہٰذا امریکہ کا اس ناجائز بچے کو گود لینا لازم ٹھہر گیا اس وقت کیونکہ امریکہ کی اصل پریشانی کیمنسٹ ریاست سوویر یونین تھی لہٰذا امریکہ نے کوشش کی کہ ان دونوں نزدیاتی ریاستوں یعنی اسرائیل اور پاکستان میں ہم آنگی بلکہ دوستی کا رشتہ قائم کر دیا جائے یہاں اس بات کا ذکر بے جا نہ ہوگا کہ تقسیم ہند سے پہلے ہی برے صغیر کے ہندووں میں خاص طور پر ان کے دانشوروں میں کیمنزم کی طرف بڑی رغبت تھی امریکہ سمجھ رہا تھا کہ اگر پاکستان کو کیمنزم کے اثرات سے بچایا نہ گیا تو یہ سارا خطہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا ادھر چین بھی انقلاب کے دہانے پر کھڑا تھا اور وہاں بھی کیپٹلزم مخالف ہوا چل رہی تھی لہٰذا امریکہ کا پاکستان کو اپنے ساتھ رکھنا لازم تھا وگرنا وہ سارے خطے سے آؤٹ ہو جاتا اسرائیل ایک قبضہ گروپ بن کر امریکہ پر اپنا تسلط قائم کر چکا تھا گویا امریکہ کی آنکھوں پر ایک ایسی اینک چر چکی تھی کہ اسرائیل سے ہٹ کر اس پر اندہ پن تاری ہو جاتا تھا لہٰذا اسرائیل اور پاکستان کو ایک پیج پر لانے کی برپور اور پرخلوس کوشش کی گئی پاکستان کے پہلے وزیر آزم لیاقت علی خان کو امریکہ کے دورے کی دعوت دی گئی وہاں ان کا شاندار استقبال ہوا یہودیوں نے لیاقت علی خان کو ایک زبردست اشائیہ دیا جس میں یہودی نمائندے نے کھل کر پاکستان کو کہا کہ اگر وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے تو یہودی پاکستان میں شہد اور دودھ کی نہر بہا دیں گے وغیرہ وغیرہ لیکن ان کے لیے لیاقت علی خان کا جواب انتہائی مایوس کن تھا لیاقت علی خان نے اس اشائیے میں ایک تاریخی جملہ بولا جنڈلمن اس سے پہلے قائدعظم اسرائیل کے حوالے سے ایک فیصلہ کن بیان دے چکے تھے لہذا یہودی آپ پاکستان کو ایک دشمند ریاست کے طور پر دیکھنے لگے البتہ ریاست امریکہ کی چونکہ پاکستان ایک ضرورت تھی لہذا مکمل طور پر پنجہ یہود کی گریفت میں آ جانے والے امریکہ نے پاکستان کے حوالے سے ایک منافقانہ پالسی پر عمل کرنا شروع کیا وہ پالسی تھی کہ پاکستان کو ظاہری اور اعلانی طور پر دوست کو اس پالسی کو سپورٹ دینے کے لیے اس کی اقتصادی اور عسکری سطح پر مدد بھی کرو لیکن اصلاً اور امناً اس سے بدترین دشمنوں والا سلوک کیا جائے یہاں سے ہماری یعنی پاکستان کے حکمرانوں کی غلطیوں کا آغاز ہوا اور برپور انداز سے ہوا بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ہم نے ہماکت سے اور دنوی لالش میں آ کر ملک و قوم کے خلاف بدترین جرائم کا ارتکاب کیا تو غلط نہ ہوگا حکمرانوں نے امریکی امداد سے گلچھرے اُرائے اور ایسی پالسیاں ترتیب دی جن سے نہ صرف امریکہ کے مفادات کی تکمیل ہوئی بلکہ پاکستان کے مفادات کا بری طرح قتل عام ہوا امریکہ نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور پاکستان امریکہ کا دوست بننے کی بجائے امریکہ کا غلام بن گیا قدرت نے پاکستان کو ایک اور چانس دیا اور یہ سنہری چانس تھا وہ یوں کہ اس حطے میں چین جو پاکستان کا ہمسائی بھی ہے اقتصادی اور عسکری لحاظ سے ایک عالمی قوت بن کر ابر رہا مزید خوش قسمتی ہوئی کہ چین اور ہمارے دشمن بھارت کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی ہمارے پاس سنہری موقع تھا کہ دشمن کے دشمن کے ساتھ مل کر اپنی پوزیشن کو مستخم کرتے یعنی امریکہ سے دوری اختیار کر کے چین کو اپنا دوست بناتے ہم نے یہ کام کیا لیکن تاخیر سے اور نیم دلی سے تقریبا سات آٹھ سال پہلے جب راہیل شریف پاکستان کے آرمی چیف تھے پاکستان نے امریکہ سے دور کھسکنا شروع کر دیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ کام بری آشتگی اور احتیاط سے کر رہی تھی کیونکہ مفادات دو طرفہ تھے جس سطح اور جس انداز کے یہ مفادات تھے انہیں بالائے تاک رکھنے کے لیے جورت کی ضرورت تھی سابقہ حکومت نے اس میں تیزی دکھائی اور شاید ضرورت سے زیادہ تیزی دکھائی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ناغوار گزری ادھر امریکہ دیکھ رہا تھا کہ جگرافیائی لحاظ سے اہم زبردست پروفیشنل فوج رکھنے والا اسلامی ایٹمی ملک اس سے دور ہوتا جا رہا ہے لہٰذا ایک رائے کے مطابق ناراض اسکری قیادت اور آپوزیشن سے مل کر پاکستان میں رجیم چینج کر دی گئی اور وہ پاکستان جو ایک طویل عرصہ تک امریکہ سے منسلک رہنے کے بعد چند سالوں سے آزاد خارجہ پالسی بنانے کی کوشیوں میں تھا یک دم دوبارہ امریکہ کے چرنوں میں جا بیٹھا ستم بلائے ستم پاکستان میں بارشوں اور سیلاب نے زبردست تباہی مچا دی اب ہمارے حکمران کوشکول اٹھائے دربدر ہو رہے ہیں اور امریکہ کے لیے سنہری موقع ہے کہ وہ پاکستان کا ناک رگڑے اب امریکہ ایک دوسرا روب دار کر پاکستان میں داہل ہونا چاہتا ہے پہلے ایک بات سمجھ لی جائے کہ سامراج کی اسطلع دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک نئے روپ میں سامنے آئی نو آبادیات ایک ایسا صفاق اور استبدادی نظام ہوتا ہے جس میں ایک طاقتور ملک چھوٹے اور کمزور علاقوں پر اپنا تسلط قائم کرتا ہے اور ان کا سیاسی معاشرتی اور ثقافتی استحصال کیا جاتا ہے اور فوجی قوت اور سادشیوں سے مقامی اداروں اور ثقافت کو تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے یہ اس زیر تسلط خطے کو سونے کی چریہ تصور کرتے ہیں اے ملک کا اپنی سرحدوں سے باہر جا کے دوسرے ملک کے اختیارات میں دخل اندازی کرنا ہی سامراجیت ہے یہ دخل اندازی جغرافیائی سیاسی یا اقتصادی طور پر ہو سکتی ہے کسی ملک یا کسی خطے کو زیر تسلط رکھ کر کے وہاں کے بشندوں کو مختلف حقوق سے محروم کرنا اس نظام کی اولین ظاہری صورت ہے نوع آبادیات کے ذریعے سامراجیت کو وحصت دینے والا یہ نظام خوفناک اقتصادی تحصیبی اور جغرافیائی مسائل پیدا کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جب قوت کا مرکز امریکہ منتقل ہوا تو اس نے کمال تندہی کے ساتھ اس نظام کو آگے برہانے کا بیرہ اٹھایا اسکری اقتصادی تحذیبی جغرافیائی ہر تغریکے سے اسے جدید نوع آبادیاتی نظام کی بنیاد رکھی جو کہیں جلی اور کہیں خفی سطح پر آئی دنیا بر پر مسلط ہے قصہ کوتہ گزشتہ چند سالوں سے ہم نے اپنی خارجہ پالسی کا جو رخ قدر بدلہ اور امریکہ کی بیچوں چراغ غلامی سے نکلنے اور مشرق کی طرف دیکھنے کا سلسلہ شروع کیا لیکن مبینہ رجیم چینج کے بعد ہمارا رخ ایک مرتبہ پھر امریکہ کی طرف ہو گیا پہلے سینٹ قوم کے کمانڈر نے ایک عرصہ بعد ہماری سیول اسکری قیادت کو اپنی ملاقاتوں کا شرف بکشا پھر سلام متاثرین کی مداد کے لیے یو ایس ایڈ کے ساتھ مل کر متحدہ عرب امارات سے بائیس لاکھ ڈالر ماریت کی ترسیلات پاکستان پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا گیا یہ ایک الگ داستان ہے کہ یو ایس ایڈ جیسے ادارے امریکہ کی سامراجی پالسی کو دنیا بھر میں کس طرح نافذ کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ امریکی فوج کی ایک بڑی شاخ یعنی سینٹ قوم کو پاکستان کے اسکری دل یعنی نور خان ائر بیس چکلالہ میں رسائی کیوں دی جائے کیا یو ایس ایڈ کی امداد سیولین تیاروں اور دیگر غیر اسکری ذرائع سے پاکستان نہیں پہنچائی جا سکتی قطر نے بھی سلاب زدگان کی امداد کے لیے ائر بریج قائم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور اس مقصد کے لیے قطر ائر ویز کی خصوصی پروازوں کا استعمال کیا جگیا پھر یہ کہ آخر امریکہ کے دل میں پاکستان کے لیے کونسی ایسی محبت جاگ اٹھی کہ اچانک اس نے ایف سکسٹین تیاروں کی سرویس اور دیکھ بال کے لیے پنتالیس کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی اور اس اعلان کے تقریباً ایک افتہ بعد تک بھارت کی طرف سے کوئی اتراز ہی نہ آیا پھر جب اتراز کیا بھی گیا تو بھارت نے ڈالرنڈ لو جو ایک خاص امریکی سفارتکار اور ڈیپ سٹیٹ کا نمائندہ ہے کا ہی انتخاب کیوں کیا کیا پاکستان کو کوئی پیغام دیا جا رہا ہے امریکہ کے وزارت دفاع کے ترجمان کا یہ بیان کیا معنی رکھتا ہے کہ پاکستان کو ایف سکسٹین تیاروں کے لیے رقم اس لیے دی جا رہی ہے کہ تمام دہشتگردوں کے خلاف مکمل اور فوری کاروائی کی جائے عربوں میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ ایک بددو نے سہرا میں خیمل گیا اونٹ باہری کھرا کر کے سو گیا رات اونٹ نے سردی کا بہانہ بنا کر پاؤں اندر کرنے کی اجازت چاہی جو بددو نے دے دی وہ بددو کو مہنگی پر گئی اب امریکہ اپنی اگلی ٹانگیں اور در ہمارے خیمے میں داخل کرنے کے لیے بہانے بنا رہا ہے ہم نے بھی امداد یا اقتدار کی لالچ میں اسے یہ اجازت دے دی تو یہ ہمیں بھی اپنی سلامتی کے حوالے سے بڑی مہنگی پڑے گی اب تو مخصوص لوگ اور دانشوروں کو بھی رجیم چینج کا اصل مقصد سمجھ میں آ گیا ہوگا یاد رہے اس جکربندی سے مستقبل میں آسانی سے نکلا نہیں جا سکے گا اللہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین یا رب العالمین موسیقی